اسلام علیکم جی کیا حال ہے آپ کے پچھا جی آج ہم کوشش کریں گے کہ جو عیوب خان کا دور حکومت ہے انیس سو اٹھاون سے لے کر انیس سو انتر تک اس کو کور کیا جائے سارا تو توجہ سے آپ نے باتیں سننی ہے اور سمجھنا بھی ہے اس کو اب اس میں چیزیں یہ ہیں کہ جو ساری چیزیں ہم آپ کو کروا رہے ہیں وہ ہم آپ کو انڈیپٹ کروا رہے ہیں اور اس کے اندر سے ٹیسٹوں میں بھی ایم سی کیو شامل ہو سکتے ہیں لہٰذا توجہ سے بیٹھا کریں تھوڑا سو سنا کریں سمجھا کریں چیزوں کو اور پی ڈی ایف کو سمجھنے کے لیے افکورس ضروری ہے کہ آپ نے ہی بیسیس پر ہی لیکچرز کو سننے اب نائنٹین ففٹی سکس میں آپ کو پتا ہے کہ کونسٹیوشن بنا تھا پاکستان کا پہلا نائنٹین ففٹی سکس میں اور نائنٹین ففٹی سکس کا کونسٹیوشن تو بن گیا لیکن اس کے بعد کچھ مسائل رہے جس کی وجہ سے بعد میں چل کر جو سکندر مرزا تھے سکندر مرزا کا آپ کو پتا ہے کہ سکندر مرزا پاکستان کے آخری گورنرز جنرل تھے اور پہلے صدر تھے پہلے پریزیڈنٹ تھے یہ ٹھیک ہے نا تو اب یہ سکندر مرزا جو تھے نا انہوں نے جو ہے قانون کو ختم کر دیا آئین کو توڑ دیا سات اکتوبر انیس سو اٹھاون میں کب توڑا جی سات اکتوبر انیس سو اٹھاون کے انہوں نے اس قانون کو اپروکیٹ کر دیا نائنٹین فیفٹی سکس کے کونسٹویشن کو اور مارشاللہ نافذ کر دیا ملک میں مارشاللہ نافذ کر دیا توڑنے والے شخص کا کیا نام ہے سکندر مرزا ہے کچھ لوگ ایوب خان سمجھتے ہیں ایوب خان نہیں ہے وہی سکندر مرزا نے قانون توڑا تھا سات اکتوبر انیس سو اٹھاون کو اور مارشاللہ ملک میں لگا دیا تھا اور ایوب خان کو انہوں نے مارشاللہ ایڈمنیسٹریٹر کے طور پر نافذ کیا تھا مارشاللہ ایڈمنیسٹریٹر صدر ایوب خان اب ایوب خان کو انہوں نے مارشاللہ ایڈمنیسٹریٹر لگایا اور مزے کی بات یہ ہے کہ ایوب خان نے ستائیس اکتوبر انیس سو اٹھاون کو ٹیک اور ٹیک آور کر لیا ایز ای پریزیڈنٹ اور سکندر مرزا کو ملک سے نکال دیا ملک بدر کر دیا سکندر مرزا کو اب مزے کی بات یہ ہے یہاں پر کہ سکندر مرزا نے جنرل ایوب خان کو مارشاللہ ایڈمنیسٹریٹر لگایا اور پھر ایوب خان نے صرف بیس دن بعد یعنی سات اکتوبر کو اس نے لگایا اسے مارشل ایڈمنسٹریٹر اور ستائیس اکتوبر انیس سوٹھاون کو ایوب خان نے سکندر مرزا کو ہی نکال دیا اب نکال کر اسے بھیجا کہاں تھا جناب یہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں ایران میں بھیجا تھا ایران میں اور آج بھی سکندر مرزا کا مزار یا اس کی جو قبر ہے وہ ایران میں ہی ہے ٹھیک ہے جی تو یہ بھی ایم سی کیوز میں آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ سکندر مرزا کو ایوب خان نے نکال کر کہاں بھیجا تھا اب سکندر مرزا نے اسے کیوں نکالا تھا اس کی وجہ بھی آپ کو یہاں پر بتا دیتے ہیں لیکن جی سکندر مرزا جب صدر پاکستان تھے تو انہوں نے صدر پاکستان ہوتے ہوئے بھی انیس سو چھپن کا کانسٹیٹوشن جو ہے پروگیٹ کر دیا تھا یہ ایوب خان کی طرف سے بتائی گئی وجوہات ہیں بھی ہائیڈ دسین اور وجوہات بھی ہو سکتی ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ سکندر مرزا نے وعدہ کیا تھا کہ انیس سو چھپن کے دستور کے مطابق یہ آئین کے مطابق انیس سو ستاون میں الیکشنز ہوں کے پاکستان میں یعنی انیس سو چھپن کے مطابق انیس سو ستاون میں الیکشنز کرانے تھے سکندر مرزا نے جو سکندر مرزا نے نہیں کروائے اور ملتوی کر دیا انیس سو انسٹھ تک تو یہ بات جو ہے ایوب خان نے اس بات کو جواز بنا کر صدر کی سیٹ پر قبضہ کر لیا اور سکندر مرزا کو ملک سے نکال دیا مزید بارہ لگے چلتے ہیں اب ایوب خان نے ٹیک آور کر لیا ستائیس اکتوبر انیس سو اٹھاون کو اس کے بعد کیا ہوا جو اس کے بعد دیکھ لیتے ہیں یہ ریزنز آپ کے سامنے بتائی ہیں جی میں نے یہاں پر کہ ریزنز کیا تھی انیس سو اٹھاون کے مارشاللہ کی نمبر ایک تو لیک اف پولیٹیکل لیڈرشپ تھی ظاہری سے بات ہے قائد اعظم کی ڈیتھ ہو جانا نواب زازہ لیاقت علی خان کی ڈیتھ ہو جانا یہ دو جو اہم پرسنیلٹیز تھی ان کی ڈیتھ ہو گی تھی اور اس کے بعد کوئی بھی ایسا سیاسی لیڈر پاکستان کو نہیں ملا کے جو ملک کو سنبھال سکتا اور ایک پولیٹیکل انسٹیابلیٹی کا شکار تھا پاکستان آپ کو پتا ہے کہ انیس سو سنتالیس سے لے کر انیس سو چھپن تک صرف ان سات آٹھ سالوں میں ہی پاکستان کے ٹوٹل چار گورنر جنرل تبدیل ہوئے کتنے جی چار گورنر جنرل اس میں تبدیل ہوئے پہلے گورنر جنرل قائد اعظم تھے دوسرے قائد اعظم تھے تیسرے غلام علی غلام حمد تھے اور چوتھے تھے سکندر مرزا اور اسی دوران کتنے پرائم منسٹر چینج ہوئے انیس سو سنتالیس سے چھپن تک یہ میرا آپ لوگوں سے سوال ہے جی انیس سو چھپن تک کتنے پرائم منسٹر پاکستان نے تبدیل کیا تو دوسری وجہ الیکشنز کے اندر ڈیلے کی تھی یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ انیس سو ستہ ونی میں الیکشنز ہونے تھے لیکن ان کو سکندر مرزا نے انیس سو انسٹھ تک ڈیلے کر دیا کب تک ڈیلے کیا تھا جی انیس سو انسٹھ تک تو یہ بھی ایک وجہ تھی اور تیسری امپورٹنڈ وجہ ہے رول آف بیوروکریسی اب یہاں پر رول آف بیوروکریسی یعنی جو سیول سرویٹس تھے بڑے بڑے افسران تھے ان کا بھی بڑا نیگٹیو رول تھا جس کے مئنے سے مارشاللہ لگایا آیوب خان نے اب یہ جو ریزنز میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ سپریم کورٹ کی طرف سے ویریفائیڈ ریزنز تھی بعد میں جب یہ مارشاللہ لگا دیا تھا آیوب خان نے تو پاکستان کی سپریم کورٹ نے اس مارشاللہ کو لیگل قرار دیا تھا یہ بھی امپورٹنٹ بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مارشاللہ بے شک اللیگل ہو ہوتا بھی اللیگل یہ مارشاللہ کسی ملک کو فائدہ نہیں دیتا لیکن پاکستان کی سپریم کورٹ نے اس مارشاللہ کو لیگل قرار دیا تھا اور یہی وہ وجوہات جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہی وجوہات تھی جو سپریم کورٹ نے بھی جواز بنا کر اس کے مارشاللہ کو لیگل قرار دیا کہ جی پولیٹیکل انسٹیبلیٹی تھی ملک میں ہیلیکشنز التوا کا شکار تھے بیوروکریسی کا بڑا نیگٹیب رول تھا اب گورنر جرنل غلام محمد صاحب بھی بیوروکریٹ ہی تھے یہ سیول سرونٹ تھے سکندر مرزا بھی ماضی میں سیول سرونٹ رہے اور چودری محمد علی بھی ماضی میں سیول سرونٹ رہے یہ تینوں شخصیات ماضی میں سیول سرونٹ رہی ہیں گورنر جرنل غلام محمد پاکستان کے ظاہری بات ہے گورنر جرنل رہے سکندر مرزا یہ گورنر جنرل بھی رہے اور یہ جناب پاکستان کے صدر بھی رہے چوتھے پہلے صدر اور چوتھے گورنر جنرل اور چودری محمد علی یہ پرائم منسٹر رہے پاکستان کے یہ تینوں پرسنیلٹی سیول سرونٹ بھی تھی اور انہوں نے بھی کوئی خاطر خواہ پروگریس میں حصہ نہیں لیا تھا اور آئین کو نقصان پہنچا رہے تھے یہ لوگ بھی ٹھیک ہے جی اس کے بعد جناب امپورٹنٹ ریزن فیلیر آف پارلیمنٹری سسٹم پارلیمنٹری سسٹم جو نافذ کیا گیا تھا ملک میں وہ فلاپ ہو چکا تھا پوری طرح اور اس کے بعد جو ہے کانسٹینٹ ہرڈلز تھی کانسٹیٹیوشن میکنگ میں آپ کو بتایا کہ انیس سو چھپن کا قانون بننے میں ہی تنے سال لگ گئے پاکستان کو نو سال لگ گئے انیس سو چھپن کا قانون بننے میں اور پھر اس کو بھی ٹھیک طریقے سے امپلیمنٹ نہیں کیا گیا ملک میں جس کی وجہ سے آئیوب خان نے آباد میں جا کر ملک کو ٹیک اور سکندر مرزا نے بارال مارشلہ سکندر مرزا نے لگایا تھا اور ایوب خان نے پھر اس کو ٹیک آور کیا مختلف بکس میں یہ بھی لکھا ہو ہے کہ مارشلہ ایوب خان نے لگایا تھا لیکن حقیقتا مارشلہ لگایا سکندر مرزا نے تھا اور پھر اس کو ملک سے نکالا تھا ایوب خان ٹھیک ہے جی اس کے بعد ایوب خان صاحب جب ملک کے صدر بن گئے تو انیس سو انسٹھ میں آپ بیسک ڈیموکریسیز کا کنسپٹ لے کر آئے کیا ہوتی ایوب خان نے چھبیس اکتوبر انیس سو انسٹھ کو آرڈر دیا کہ جی ملک کے اندر بیسک ڈیموکریسیز کا نظام لے کر آیا جائے گا چھبیس اکتوبر انیس سو انسٹھ کو اور انہی بیسک ڈیموکریسیز کے ذریعے انہوں نے اعلان کیا کہ ملک میں جنرل الیکشنز ہوں گے اور یہ جنرل الیکشنز کب ہوں گے دسمبر انیس سو انسٹھ سے لے کر جنوری انیس سو ساٹھ تک اور یہ الیکشنز ہوئے بھی یعنی ایوب خان نے جو بہانہ بنایا تھا کہ الیکشنز کے ڈیلے کی وجہ سے میں ملک کو ٹیک آور کر رہا ہوں تو انہوں نے بعد میں اپنے یہ وعدہ پورا کیا اور بیسک ڈیموکریسیز کے نظام کے تحت انہوں نے انیس سو انسٹھ کے آخری مہینے سے لے کر جنوری انیس سو ساٹھ تک انہوں نے جنرل الیکشنز ملک میں ہیلڈ کرائے اور ان جنرل الیکشنز میں ٹوٹل اسی ہزار میمبرز نے ووٹنگ کی تھی جنرل ایوب خان کیلئے اب بیسک ڈیموکریسیز کیا تھی اس کو سمجھ لیتے ہیں ورنہ یہ ٹاپک آپ کو یہاں پر سمجھ نہیں آئے گا کہ بیسک ڈیموکریسیز بیسکلی ٹھیک ہے اگر ہم بیسک ڈیموکریسیز کی بات کریں تو بیسک ڈیموکریسیز بیسکلی جو ہے ایک چار ستھی نظام تھا فور ٹائر سسٹم تھا فور ٹائر یا چار ستھی نظام آپ اس کو کہہ سکتے ہیں اب یہ چار ستھی نظام سے کیا مرادی جی آپ کے سامنے ایکسپلین کر دیتے ہیں ابھی چار ستھی نظام میں ملک کو چلانے کے لیے صدر ایوب خان نے سسٹم یہ بنایا تھا کہ سب سے نچلے لیول پر آپ نے یونین کونسل کو رکھا تھا سب سے نچلے لیول پر کس کو رکھا تھا جی یونین کونسل کو یونین کونسل کا نظام تو آج بھی آپ کو پتا ہے موجود ہے اور یونین کونسل کے اگر بات کریں تو ایک یونین کونسل جو ہے کافی سارے دیہاتوں پر مشتمل ہوتی ہے اور ان سارے دیہاتوں کی کل ملا کر آبادی تقریباً پانچ ہزار سے دس ہزار ہوتی تھی پانچ ہزار سے دس ہزار یہ امپورٹن پوائنٹ ہے کہ جو یونین کونسل بنائی جاتی تھی متعدد دیہاتوں کے ان کی کل آبادی پانچ ہزار سے دس ہزار ہوتی تھی اور یہ پانچ ہزار سے دس ہزار لوگ اپنا ایک نمائندہ چنتے تھے اپنا ایک نمائندہ چنتے تھے یہ پانچ ہزار سے دس ہزار لوگ اور یہ جو ایک نمائندہ ہے مختلف پھر ظاہری سی باتیں ایک یونین کونسل کے اندر انہوں نے اپنا نمائندہ چن لیا اب پانچ ہزار لوگ نہیں چنتے تھے ایک نمائندہ یہاں پر میں تھوڑی سی ایک مسٹیک ہوگی ایک ہزار لوگ اپنا ایک نمائندہ چنتے تھے یعنی پانچ ہزار پر پل پانچ نمائندے ہو جاتے تھے اور دس ہزار پر ٹوٹل دس نمائندے ہو جاتے تھے اور پھر یہ سارے نمائندے مل کر اپنا ایک چیئر مین چنتے تھے یہ سارے نمائندے مل کر اپنا کیا چنتے تھے ایک چیئر مین چنتے تھے اور یہ سسٹم اب بھی چل رہا ہے ٹھیک ہے یونین کونسل کا سسٹم تو سب سے نچلے لیول پر انہوں نے یونین کونسل کا نظام مطارف کروایا جی کہ جی پہلے نمبر پر یونین کونسل ہوگی یہ آپ کو سمجھا گیا اس کے بعد دوسرے نمبر پر جنرل لیوب کان نے یونین کونسل کے بعد دوسرے نمبر پر چلائی ہے تحصیل کونسل کیا بنائی تھی جناب تحصیل کونسل اور تحصیل کونسل کا جو ہیڈ ہے وہ تحصیل دار ہوتا تھا تحصیل کونسل کا ہیڈ کون ہوتا تھا تحصیل دار اس کے اندر بھی پھر مختلف نمائندے سیلیکٹ کیا جاتے تھے اور تحصیل کے معاملات کو دیکھنے کے لیے مختلف ممبران سیلکٹ کیا جاتے تھے وہ تحصیل کے معاملات کو سنبھالتے تھے پھر تیسرے نمبر پر جو تیسرا ٹائر تھا یا تیسری جو سطح تھی وہ زلائی کونسل ہوتا تھا کیا ہوتا تھا جی زناب زلائی کونسل پھر زلائی کونسل پر مختلف افسران اور ممبران سیلکٹ کیا جاتے تھے وہ زلائی کونسل کو سنبھالتے تھے زلائی لیول پر ملک کو سنبھالتے تھے اور چوتھا یہ جو آخری ٹائر تھا وہ تھا آپ کا دویجنل لیول چوتھا کیا تھا آپ کا دویجنل لیول پھر دویجنل لیول کے اوپر بھی افسران جو ہے دویجنل لیول پر کام کرتے تھے دویجنل کونسل پر مطلب ٹوٹل کونسلیں کتنی ہو گئی ہیں آپ کی چار پہلے نمبر پر کونسی کونسل ہے جنب آپ کی یونین کونسل ہے دوسرے نمبر پر آپ کی تحصیل کونسل ہے پھر زلائی کونسل اور پھر دویزنل کونسل اور ان چار کونسلوں میں ٹوٹل ملا کر ایوب خان نے چار کونسلوں سے جو لوگ منتقب کیے تھے وہ اسی ہزار منتقب کیے تھے اور ایوب خان نے کہا تھا کہ یہی جو اسی ہزار لوگ ہیں صرف یہی لوگ ووٹ دے سکیں گے کیونکہ ایوب خان کے نزدیک ملک کے اندر جو عوام تھی ان کے اندر اتنی صلاحیت نہیں تھی کہ ساری عوام ووٹ دے سکیں اس لئے جو مکمل عوام تھی یا ساری عوام تھی ان کو ڈائریکٹ ووٹ دینے کا حق حاصل نہیں تھا عوام انڈائریکٹلی اپنے ممبران یا چیئرمین یا جو ہے ممبر کونسل منتقب کرتی تھی اور پھر یہ جو ممبران تھے اسی ہزار ٹوٹل لوگ یہ ووٹ دے کر صدر کا انتخاب انہوں نے کرنا تھا اور انہی اسی ہزار لوگوں نے جیسے کہ میں نے آپ کو پیچھے بتایا ہے یہاں پر یہ جو انیس سو انسٹھ اور انیس سو ساٹھ کے الیکشنز ہوئے ہیں ان میں انہی اسی ہزار لوگوں نے ووٹ دے کر صدر عیوب خان کو یہاں پر یہ لکھا ہوئے کہ دیز ممبرز ٹرسٹیڈ جنرل عیوب خان فرملی ان نائنٹین سکسٹی ٹھیک ہے جی اب یہ نائنٹین سکسٹی میں انہوں نے عیوب خان کے اوپر اعتماد کیا ہے اور ظاہر اسی بات ہے پھر عیوب خان ہی ملک کے صدر بن گئے سترہ فروری انیس سو ساٹھ کو جنرل عیوب خان پاکستان کے صدر منتخب ہو گئے اور یہی وہ بیسک دیموکریسیز کا سسٹم تھا جس کے ذریعہ صدر منتخب ہوئے تو جی بیسک دیموکریسیز ایک امپورٹنٹ چیز ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ کیا تھا بیسک دیموکریسیز اور اس کا استعمال کرتے ہوئے کس طرح عیوب خان ملک کے صدر منتخب ہوئے اب یہ ٹھیک ملک کے صدر منتخب ہوئے یہ غلط اعتراضات بھی اٹھائیتے لیکن سپریم کورٹ نے ان کو صحیح ثابت کیا تھا اس کے بعد تیسرے نمبر کا ایوب خان جائے فیملی لاز لے کر آئے تھے نائنٹین سکسٹی ون میں بڑی امپورٹنٹ ڈیٹ ہے اس کے سیلنج فیچرز آپ کو بتا دیتے ہیں ان کو اردو میں آئیلی قوانین بھی کہا جاتا ہے انٹرنیشنل لیول پر بھی ڈیمانڈ کی جا رہی تھی کہ پاکستان کے اندر خواتین کی وہ حقوق حاصل نہیں ہیں تو ایوب خان فیملی لاز لے کر آئے نائنٹین سکسٹی ون میں بڑے امپورٹنٹ قوانین ہیں جی ان کی ڈیٹیل آپ کو بتا دیتے ہیں اور آپ کو معلوم بھی ہونی چاہیے نائنٹین سکسٹی ون کی ان آئیلی قوانین یا فیملی لاز کی ڈیٹیل انیس سو ایک سٹھ رٹا مار لیں گے ام سیکیوز میں زیادہ تر یہ ہی آتا ہے لیکن ان کے اندر پہلی بات جو یہ کی گئی کہ پہلی بار انہوں نے نکاح کا اندراج لازمی قرار دیا مطلب پہلے جو ہے نکاح وہ درج نہیں ہوتا تھا ایسے نکاح ہو جاتا تھا پہلی بار ایسا ہوا کہ نکاح کا جو اندراج تھا وہ لازمی قرار دیا گیا مطلب درج اگر نکاح نہیں ہوگا تو اس کو ویلیڈر نہیں مانا جائے گا اور دوسری بات اس میں یہ کی تھی کہ پہلے کوئی بھی شخص جو دوسری شادی کرتا تھا وہ پہلی بیوی کے مرضی کے بغیر کر لیتا تھا لیکن ان قوانین کے مطابق اب دوسری شادی پہلی بیوی کے مرضی کے بغیر کوئی بھی شخص نہیں کر سکتا تھا اس کے بعد تیسرا اس کا اہم فیچر یہ تھا کہ لڑکے کی کم از کم شادی کے عمر اٹھارہ سال رکھی گئی کہ آپ کسی بھی لڑکے کی شادی اٹھارہ سال سے کم عمر میں نہیں کر سکتے اور چوتھا اور لڑکی کے عمر جو ہے لڑکی کے اگر ہم بات کریں کہ لڑکی کے عمر انہوں نے سولہ سال رکھی تھی اس میں لڑکی کے عمر کتنی رکھی ہے سولہ سال اور اس کے بعد جناب اس کا چوتھا فیچر جو ہے فیملی اللہ کا یہ تھا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے تو طلاق کی صورت میں جو عدت ہے عدت کم از کم نوے دن ہوگی یہ تو شرعی قانون بھی ہے عدت جو ہے کم از کم نوے دن ہوگی تو یہ چار سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ تھے اور ایک اور بھی بلکی اس کے اندر پوائنٹ ہے پانچمہ پوائنٹ جو ہے وہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں پوائنٹ نمبر فائیو ہے وہ یہ تھا جی کہ پہلے جو ہے نا دادا کی وراثت میں یتین پوتے کا حق نہیں تسلیم کیا جاتا تھا لیکن اب جو ہے یتین جو پوتا تھا اس کا بھی حق تسلیم کیا جانے لگا ان قوانین کے مارے یتین پوتے کا وراثت میں حق کہاں پر تاجی یعنی دادے کی وراثت میں حق یہ بھی تسلیم ہوگا تو یہ ٹوٹل پانچ پوائنٹ تھے ان کو آپ یاد کر لیجی اچھی طرح یہ ایم سی کیونز میں چاہے آئیں یا نہ آئیں لیکن آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ مسلم فیملی لاؤز جو ایوب خان نے انٹروڈیوش کروائے تھے ان میں کیا کیا چیزیں شامل تھیں تو یہ میں نے آپ کو بتاتی ہے جی سب سے پہلے نمبر تو اس وقت تک نکاح کا اندراج نہیں ہوتا تھا نکاح کا اندراج لازمی قرار دیا گیا دوسری شادی کے لیے پہلی بیوی کی جازت لازمی قرار دی گئی لڑکی کی عمر اٹھارہ سال لڑکی کی عمر سولہ سال شادی کے لیے رکھی گئی کم از کم اور عدت جو ہے اگر کوئی شخص طلاق دیتے تھا تو اس کی نوے دنوں مدد رکھی گئی اور جو دادہ ہے اس کی بھی یتیم کی جو ہے اس کے اندر کی راست رکھی گئی دادے کی جائداد میں پین میں آرینج کرنے کے کوشش کر رہا ہوں رائٹنگ کا ایشو آتا ہے ظاہر ہے یہ لکھنا مشکل ہو جاتا ہے اس طرح بغیر دیتل پین کے یا سٹائلس پین کے وہ انشاءاللہ جلد جلد آرینج ہو جائے گا اس کے بعد جناب آپ کو پتا ہے 1961 کے بعد اب دیکھیں یار میں آپ کو نا ڈیٹیل سے کروا رہا ہوں ایک ایک چیز جو ہے ترتیب سے کروا رہا ہوں کوئی بھی اکیڈمی اس طرح نہیں کراتی پھر بھی اگر آپ لوگ خوش نہیں ہوتے تو پھر بھائی ناشکروں کو اللہ یافظ ہے پھر اس سے زیادہ کوئی بھی آپ کو نہیں کرائے گا اس کے بعد 1962 کا قانون آ گیا 1962 کا جو قانون ہے آئین ہے سوری یہ عیوب خان نے دیا تھا آپ کو پتا ہے 17 فروری 1960 کو عیوب خان نے ایک کمیشن اپوائنٹ کیا تھا جس نے ملک کے نیکسٹ آئین کے لیے اپنے ریپورٹ پیش کرنی تھی یہ ڈیٹ یاد رکھئے گا کہ آپ نے کمیشن کب بنایا 17 فروری 1960 کو اس کے بعد اس کمیشن نے اپنے ریپورٹ سبمیٹ کروائی ہے 29 اپریل 1961 یعنی اس مطلب یہ جو کمیشن آپ نے بنایا ہے اس نے آئین سازی کے لیے تقریباً ایک سال لیا 17 فروری 1960 میں یہ بنا ہے کمیشن اور 29 فروری 1961 کو انہوں نے اپنے ریپورٹ جمع کرا دی اس کے بعد اسمبلی سے یہ پاس ہوا ہے کانسٹیٹیوشن آپ کا یکم مارچ 1962 کو یہ پیپر پہلے ایم سی کیوں پوچھا جا چکا ہے ٹیسٹوں میں بھی ہم آپ سے پوچھ سکتے ہیں اور پھر ایوب خان نے اس قانون کو انیٹ کر دیا ان فورس کروا دیا ایوب خان نے اس قانون کو جناب کہتے ہیں نا کہ اس کے اوپر دستخط کر دی اور نافذ کر دیا آٹھ جون 1962 یہ جو دو تاریخ ہیں میں نے آپ کو بتایا یہ آپ نے کم از کم یاد رکھی ہے یا کم آٹھ جون 1962 کو پروملو گیٹیٹ کا مطلب ہے کہ اسمبلی کی طرف سے منظور ہوا اور آٹھ جون 1962 کو ایوب خان نے اس قانون کو ملک میں نافذ کر دیا اس کے بعد اس کے ایمپورٹنٹ فیچرز ہیں جی ایمپورٹنٹ فیچرز یہ آپ کو لازمی یاد کرنے ہیں ایم سی کیوز میں پوچھے جا سکتے ہیں آپ سے کہ اس کے ٹوٹل 250 آرٹیکلز تھے 12 پارٹس تھے 3 شیڈولز تھے یہ تین باتیں بڑی ایمپورٹنٹ ہیں ایم سی کیوز میں اکثر پوچھی جاتی ہیں 250 آرٹیکل 12 پارٹ اور 3 شیڈول یہ تو بہت ایمپورٹنٹ ہے بار بار پوچھے جا چکے ہیں اس کے بعد ظاہری سی بات ہے کہ یہ ایک ریڈن کانسٹیوشن تھا پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ اس میں نافذ کروائی گئی تھی اور ایبسلیٹ پاور پریزیڈنٹ کے پاس تھی یعنی پریزیڈنٹ جو ہے بہت زیادہ پاورفل تھا ظاہری سی بات ہے صدر عیوب خان نے یہ آئین دیا تھا ملک کو تو انہوں نے اپنے آپ کو ہی اس میں پاورفل رکھا اور پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ کو ہی اس میں نافذ کیا گیا اس کے بعد 1962 کے آئین کے مطابق پریزیڈنٹ کی جو مدت تھی وہ پانچ سال رکھی گئی کتنی رکھی گئی جی پریزیڈنٹ کی مدت پانچ سال رکھی گئی یہ بھی معروضی میں پہلے پوچھا جا چکا ہے اس کے بعد یونی کیمرل لیجسلیچر تھا جس طرح اب جو ہے بائی کیمرل لیجسلیچر ہے جو انیس سو تیہتر میں آیا تھا بائی کیمرل لیجسلیچر کب آیا تھا انیس سو تیہتر میں جس میں ایک تو قومی اسمبلی ہوتی اور دوسرا جو اپر ہاؤس ہے اس کو سینیٹ کہتے ہیں لور ہاؤس کو نیشنل اسمبلی اور اپر ہاؤس کو کیا کہتے ہیں ہم سینیٹ کہتے ہیں لیکن اس وقت جو ہے سینیٹ کا کوئی کنسپٹ نہیں تھا 1962 میں صرف اور صرف آپ کی قومی اسمبلی ہی ہوتی تھی ٹھیک ہے نہیں یعنی یونی کیمرل لیجسلیچر ایک ہی ہاؤس تھا دو ہاؤس نہیں تھے 1962 کے کانسٹیوشن کے مطابق ایک ہی ہاؤس تھا دو ہاؤس نہیں تھے یہ بھی آپ سے پیپرز میں پوچھا جا سکتا ہے اب اتنی ڈیٹیل اور اتنی ڈیپٹ کون آپ کو کروائے گا یار اس سے زیادہ کوئی نہیں کرائے گا اس کے بعد جی 1962 کے کانسٹیوشن کے مطابق جو نیشنل اسمبلی تھی بیٹا جو بنائی گئی اس کے اندر ٹوٹل میمبران 156 تھے اور چھے سیٹیں فی میلز کے لیے رکھے گئی تھی عورتوں کے لیے یہ بڑی بڑی ایمپورٹنڈ معروضی ہے کہ 1962 کا جو آئین تھا کیا اس میں کچھ سیٹیں عورتوں کے لیے بھی رکھی گئی جی بلکل چھے سیٹیں عورتوں کے لیے رکھی گئی تھی اور ٹوٹل سیٹیں 156 تھیں مطلب اگر ہم اس 156 سیٹوں کی ڈیوین کریں یعنی 156 سیٹوں کے اگر ہم ڈیوین کریں تو اس کے اندر 150 سیٹیں جنرل سیٹ تھی اور جو چھے سیٹیں ہیں وہ عورتوں کی سیٹ تھی چھے سیٹیں وومن سیٹ تھی اور 150 کیا تھی جنرل سیٹ تھی تو یہ ان کی اس طرح ڈیوین ہو گئی ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد 1962 کا جو کونسٹیٹیوشن تھا وہی جو بیسک دیموکریسیز والا کنسپٹ تھا انہوں نے برقرار رکھا اور اسی کے تحت انہوں نے انڈائریکٹ الیکشنز کروائی تھے کہ جی پوری قوم جو ہے ڈائریکٹ جو ہے صدر کا انتخاب نہیں کرے گی بلکہ وہ اپنے 80 ہزار میمبران جو انہوں نے سیلٹ کیے تھے انہیں کے ذریعے جو کونسٹیٹیوشن ہے وہی اپنا پریزیڈنٹ ہے یہ جو 80 تھاؤزنڈ بیسک دیموکریٹس تھے یہی صرف جو ہے ووٹ کا حق رکھتے تھے اور یہی پریزیڈنٹ کا انتخاب کرتے تھے 80 ہزار جو لوگ سیلٹ کیے تھے یوب خان نے اس کے بعد اگر ترمیم کی بات کی جائے کہ اگر کوئی شخص یہ جاہتا کہ اس قانون کے اندر کوئی ترمیم اگر کر سکتا تھا تو 2 تھرڈ میجورٹی کی ضرورت ہوتی تھی 2 تھرڈ میجورٹی کے ساتھ آپ ترمیم کر سکتے تھے اس قانون کے اندر اس کے بعد جناب پریزیڈنٹ جو ہے وہی جو ہے اس کو سیلٹ کیا جانا تھا انڈیریکٹ میتھڈ سے یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں انڈیریکٹ میتھڈ کا کیا مطلب ہے اس کے بعد جو ہے پاکستان کا جو نام ہے وہ چینج کیا گیا ریپبلک آف پاکستان رکھ جیا گیا اسلامی کا نام پاکستان کے نام سے 1962 کے کانسٹیوشن میں ہٹا دیا گیا وارال یہ وقتی طور پر ہٹایا گیا تھا یہ میں آپ کو بتا دوں کہ پھر عوام نے احتجاج کیا تھا کہ جی اسلامی کا نام پاکستان کے اندر رکھا جائے تو 1962 کے کانسٹیوشن میں یہ شروع میں شامل نہیں کیا گیا تھا لیکن بعد میں اس کو چینج کر کے امنڈمنٹ کے ذریعے اسلامی ریپبلک آف پاکستان رکھ دیا گیا تھا کیونکہ ایوب خان نے 1962 کے کانسٹیوشن میں کافی زیادہ ترامیم کی تھی اپنے جو بھی بار کا ان کا دور حکومت رہا تقریبا میرے خیال سے آٹھ ترامیم انہوں نے کی ہیں ٹھیک ہے جی جاتے جاتے 1962 کے کانسٹیوشن میں اس کے بعد 1962 کے کانسٹیوشن کے مطابق انگلیش کو افیشل لینگویج قرار دیا گیا اردو اور بنگالی دونوں کو نیشنل لینگویج قرار دیا گیا ٹھیک ہے جی تو یہ 1962 کے کانسٹیوشن میں یہی امپورٹنٹ فیچرز تھے جو میں نے آپ کو بتا دیے ہیں اب اس کے بعد جناب بات آ جاتی ہے کہ 1962 کا قانون فلاپ کیوں ہوا فیلیر کیوں ہوا اور اس کے بعد نئے قانون کہہ رہا ہوں سوری میں آئین کی ضرورت پاکستان کو کیوں پیش آئی اب جناب ظاہری سی بات ہے 1962 کے فیلیر کی وجہ یہ تھی کہ بعد میں آنے والے حکمرانوں نے یہ جواز بنایا کہ ایک تو 1962 میں آپ کو میں بتا چکا ہوں اوپر پریزیڈنشل فارم آب کورمیٹ تھا صدر کے پاس زیادہ اختیارات تھے یونی کیمرل لیجسلیچر تھا یعنی اپر ہاؤس تھا ہی نہیں سینٹ کا کوئی انکنسپٹی نہیں تھا صرف قومی اسمبلی تھی پاکہ اس کے اندر سیٹس بھی کم تھی غورتوں کی سیٹیں بھی کم تھی تو یہ وہ اعتراضات تھے جو لوگوں نے اٹھائے اور بعد میں جناب اس قانون کو توڑ کر 1973 میں نیا آئین آیا بار بار میرے موہ سے قانون نکل رہا ہے نیو آئین جو ہے 1973 میں آیا اس کے بعد جناب بارال ابھی یہ آئین فیل نہیں ہوا یہ آگے جا کر فیل ہوگا اس کے بعد جناب الیکشنز کروایا ہے 1965 میں صدر ایوب خان نے 1962 کے آئین کے مطابق یہ الیکشنز ہوئے تھے اور اگر ہم ان الیکشنز کی بات کریں تو یہ بھی وہی میں آپ کو بتا چکا ہوں 1962 کانسٹیوشن کے مطابق ہوئے اور جنوری 1965 میں یہ الیکشنز ہوئے ہیں جنوری 1965 میں جنوری 1965 میں اب امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس کے اندر ٹوٹل چار کینڈیڈیٹس نے حصہ لیا تھا امپورٹنٹ بات بتا رہا ہوں اب یار یہ باتیں آپ کو کوئی نہیں بتائے گا بھئی میں بہت ڈیٹیل سے آپ کو پڑھا رہا ہوں اس سے زیادہ ڈیٹیل اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر میرے بیٹے آپ لیکچرر پاکستان افیرز کی تیاری کرو اور یہ جو میں پڑھا رہا ہوں یہ لیکچرر پاکستان افیرز کی تیاری ہے لیکن اگر ہم ایک ہی سبجیکٹ پر بہت زیادہ ٹائم لگائیں گے تو باقی سبجیکٹ تو رہ جائیں گے پھر اتنا یاد کرو اتنا پڑھو جو آپ کا دماغ ابزورب کرسکے لیس ایز مور لیکن میں پھر بھی آپ کو میکسیمم کرانے کی کوشش کر رہا ہوں ٹھیک ہے جی ٹوٹل چار بندوں نے حصہ لیا تھا لیکن مین جو مقابلہ تھا ان صدارتی انتخابات کا وہ عیوب خان اور فاطمہ جنہ کے درمیان تھا عیوب خان اور فاطمہ جنہ کے درمیان تھا اب فاطمہ جنہ کو لوگ بہت زیادہ پسند کرتے تھے اور ان کے جو پولیٹیکل جلسے ہو رہے تھے وہ جناب بھر جاتے تھے لوگ بہت زیادہ جوگ در جوگ وہاں پر شریک ہو رہے تھے لیکن کیا فائدہ جی کیونکہ جو الیکشنز ہونے تھے یہ انیس سو پینسٹھ والے ان کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ نائنٹین سکسٹی فائیو کے جو الیکشنز ہوئے تھے ان میں جو میجر کانٹسٹنٹس تھے وہ کون کون تھے عیوب خان اور فاطمہ جنہ اور ٹوٹل پارٹی سپینٹس کتنے تھے جی چار تھے ٹھیک ہے اور یہ بھی پیپر میں کئی بار پوچھا جا چکے ہیں کہ فاطمہ جنہ نے کب جو ہے الیکشن لڑے تھے پریزیڈنٹ کے یا صدارتی اندخابات انیس سو پینسٹھ میں لیکن جناب یہ الیکشنز بھی بیسک ڈیموکریٹس کے اوپر ہوئے اور بیسک ڈیموکریٹس جو ہے ٹوٹل اسی ہزار سے ان کی تعداد بڑھا کر اب ایک لاکھ کر دی گئی اسی ہزار سے بڑھا کر تعداد کتنی کر دی گئی ایک لاکھ مطلب اب ایک لاکھ ڈیموکریٹس جو ہے وہ ووٹنگ کر سکتے تھے لیکن جناب یہ جو ایک لاکھ لوگ تھے ووٹنگ کرنے والے انہوں نے صدر ایوب خان کا ہی انتخاب کیا ایوب خان کا ہی انہوں نے انتخاب کیا اور ایوب خان مجورٹی سے ان الیکشنز میں کامیاب ہو گئے ٹھیک ہے ٹھیک مجورٹی سے ان الیکشنز میں ایوب خان کامیاب ہوئے اور فاطمہ جنہ کو شکست ہوئی بارال اس کے بعد اگر ہم ان الیکشنز کی بات کریں کہ جی انیس سو پینسٹھ کے جو الیکشنز ہوئے ہیں اس کے اندر دیموکریسی کا بیسک دیموکریسی کا کیا رول تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ ایک لاکھ بیسک دیموکریٹس نے ان کے اندر بوٹنگ کی تھی اور ایوب خان کو مجورٹی سے جتوا دیا تھا ریزلٹ کیا رہے وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ فاطمہ جنہ ہار گئی تھی اور باقی لوگوں کو بڑے کم ووٹ ملے تھے زیادہ تر ووٹ انہی دو لوگوں کو ملے اور اس میں بھی ایوب خان کو مجورٹی سے جو ہے چیت گئے تھے لیکن ان انتخابات کے بعد ایوب خان کی عوام کے اندر پذیرائی بڑی کم ہو گئی تھی عوام کے اندر ایوب خان کے لئے نفرت تھی کیونکہ وہ کہتے تھے ایمپیٹس ان الیکشنز کے یہ ہوئے عوام اور پولیٹیکل لیڈرز یہ کہتے تھے کہ صدر ایوب خان نے ان الیکشنز میں دھاندلی کی ہے اور یہ الیکشنز انصاف پر مبنی نہیں ہیں ورنہ فاطمہ جنہ نے جیت جانا تھا بارال ابھی یہ اختلافات پاکستان کے چل رہے تھے ادھر سے جناب یہ الیکشنز تو ہو گئے ریزلٹ بھی آ گئے ایوب خان جیت گئے لیکن پھر آ جاتی ہے پاکستان انڈیا کی انیس سو پینسٹ کی جنگ اب انیس سو پینسٹ کی جنگ کیا تھی کیوں ہوئی وجوہات کیا رہی یہ آپ کو بتا دیتے ہیں جناب کہ انیس سو پینسٹ کی وار کی وجوہات کیا تھی نمبر ون اس وقت جو انڈیا کے پرائی منسٹر تھے وہ تھے لال بہادر شاستری کون تھے جی لال بہادر شاستری اب یہ لال بہادر شاستری جو بندہ تھا نا ایوب خان نے کوشش کی اس سے کہ مسئلہ کشمیر کو حل کیا جائے لیکن لال بہادر شاستری امپورڈنسی نہیں دیتا تھا مسئلہ کشمیر کو یہ مسئلہ کشمیر کو ثانوی حیثیت پر رکھتا تھا یہ کہتا تھا جی یہ جو ہے نا کشمیر یہ ہمارا ہی ہے اور پاکستان اس میں ٹانگ نارا ہے اور انہوں نے یہاں تک لال بہادر شاستری نے یہاں تک کیا کہ اس نے یہاں پر صدارتی راج نافذ کر دیا کون سا راج نافذ کیا جی صدارتی راج نافذ کر دیا اور اس صدارتی راج کے نافذ ہونے کی وجہ سے کشمیر جو ہے مکمل طور پر بھارت کا حصہ بن چکا تھا اب جب انہوں نے کشمیر کے اندر صدارتی راج نافذ کر دیا تو ظاہر اسی بات ہے کشمیر ان کا حصہ بن گیا لیکن جیسے ہی ہندوستان نے وہاں پر صدارتی راج نافذ کیا پاکستان نے یہاں پر آپریشن ایک شروع کیا تھا جسے آپریشن جبرالٹر کے نام سے جانا چاہتا ہے یہ آپریشن جبرالٹر پاکستان نے انیس سو پینسٹھ میں ہی سٹارٹ کیا تھا آپریشن جبرالٹر کے ذریعے پاکستان نے اپنے آرمی کو تو کشمیر میں نہیں بھیجا تھا لیکن بہت سارے مجاہدین کو کشمیر کے اندر داخل کر دیا تھا ہم یہ کہتے ہیں ہندوستان نے پہل کی تھی انیس سو پینسٹھ کی جنگ میں نہیں کہا کر نہیں ایکچلی پہل پاکستان نہیں کی تھی وجہ بے شک یہ جو لال بہدر شاستری تھا اس نے جو صدارتی راج نافیز کیا تھا وہ بنا تھا لیکن پاکستان نے مجاہدین پہلے داخل کیا تھا اور اس کے بعد جناب ہندوستان نے ریسپونڈ کیا اور بڑا سختی سے انہوں نے ریسپونڈ کیا ہے برحال آپریشن جبرالٹر کامیاب نہیں ہو سکا تھا پاکستان کا اور پاکستان کشمیر کا کوئی بھی اس وقت آزاد نہیں کرا سکا اور ہندوستان نے 6 ستمبر 1965 کو باقاعدہ پاکستان کے اوپر اٹیک کیا اور پاکستان کے جو ویسٹ پاکستان کے ایریاز ہیں خاص طور پر ویسٹ پاکستان مغربی پاکستان بنگال کی بات نہیں کر رہا میں ویسٹ پاکستان کی بات کر رہا ہوں لاہور کے اوپر رن آف کچھ کے اوپر سیالکوٹ کا جو چونڈا سیکٹر تھا اس کے اوپر اور کشمیر والی سائٹ سے بھی پاکستان کے اوپر انہوں نے اٹیک کر دیا اور یہ بڑا شدید اٹیک تھا اس کے بعد اس کے اندر جو میجر رول کن کن لوگوں کے رہے وہ آپ کو بتا دیتے جنب آپ کو پتا ہے کہ میجر راجہ عزیز بٹی واگا بورڈر پر لگتے ہوئے شہید ہو گئے اور ان کو بعد میں نشان حیدر کے انعام سے بھی نوازہ گیا تھا نشان حیدر ان کو نوازہ گیا تھا ٹھیک ہے جی اور یہ جو واگا بورڈر ہے نا واگا بورڈر کے اوپر ایک نہر تھی جس کا نام تھا بی آر بی نہر بی آر بی اس نہر کا نام تھا بی آر بی نہر یہ آپ نے میجر راجہ عزیز بٹی کا اگر ڈراما دیکھا ہو نا تو آپ کو پتا ہوگا کہ ان کو بڑا سینے کے اندر ان کو اگر ایک مسائل ٹائپ کی ایک چیز لگی تھی اور یہ شہید ہو گئے تھے لیکن بارال وہ بی آر بی نہر کو پراف نہیں کر سکے تھے کیونکہ یہ جو میجر راجہ عزیز بٹی تھے انہوں نے اپنے خیمے سے باہر نکل نکل کر ان کے نشانوں ان کے جو ٹارگٹس ٹارگٹس کو جو ہے نا اچیف کیا تھا اور ان کو کافی زیادہ نقصان ہو جائے تھا اس کے علاوہ ایک چونڈا جو سیالپورٹ کے علاقہ تھا یہاں پر دنیا کی سب سے بڑی ٹینکوں کی لڑائی لڑی گئی ہے یہ بھی ایک ایمپورٹنٹ کوئسٹن ہے وہاں پوچھا جا سکتا ہے کہ ٹینکوں کی سب سے بڑی لڑائی کس مقام پر لڑی گئی تھی چونڈا یعنی کہ چونڈا سیالپورٹ کے مقام پر اس کے بعد اسی جنگ میں ایمام یہ ایم ایم عالم کا کیا رول تھا جی ٹھیک ہے جی پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ میرا آپ سے کوئسٹن ہے کہ ایم ایم عالم جو ہے ان کا پورا نام کیا تھا ایم ایم کس چیز کا مقفق ہے ایم ایم عالم نے جناب بڑا ایمپورٹنٹ ان کا رول ہے اور پاک فضائیہ سے ان کا تعلق تھا یہ تیارہ اڑا رہے تھے اور آپ کو بتا ہے ایم ایم عالم نے صرف ایک منٹ کے اندر ون شوٹ ایک منٹ کے اندر آپ نے پانچ جو تیارے تھے نا ہندوستان کے وہ تباہ کیا تھے کتنے تیارے پانچ تیارے اور یہ پیپر میں پہلے پوچھا جا چکا ہے دیکھنا ایم ایم عالم ان کو ایم ایم عالم کو کیا بعد میں کوئی ایوارڈ بھی ملا تھا اور اگر ملا تھا تو کون سا ملا تھا یہ بھی میرا آپ سے کوئسٹن ہے کہ کیا انہیں ان کی سکارکردگی کی ملا پر کچھ ایوارڈ کیا گیا تھا یا نہیں اس کے بعد پاکستان کے تین شہر ایسے تھے سیالکوٹ سرگودہ اور لاہور جنہیں ہلال استقبال کے ایوارڈ سے نوازہ کیا تھا تین شہروں کے اس کے بعد بارال جب یہ جنگ ختم ہوئی ہے تو تاشکنت ڈیکلیریشن ہوا تاشکنت کے مقام پر پاکستان کے طرف سے ایوب خان تھے اور ادھر سے جناب آپ کو پتا ہے کون تھے لال بہادر شاستری لال بہادر شاستری یعنی پاکستان کی طرف سے اس ایگریمنٹ کے اوپر ایوب خان نے ترتخت کیے اور ہندوستان کی طرف سے لال بہادر شاستری نے اور یہ جو تاشکنت ڈیکلیریشن ہے تاشکنت کے مقام پر انیس سو چھاسٹ میں ہوا تھا انیس سو چھاسٹ میں جنوری انیس سو چھاسٹ میں یہ ہوا تھا تاشکنت کس ملک کا شہر ہے یا کس ملک میں واقع ہے یہ آپ لوگوں سے میرا سوال ہے ٹھیک ہے اب یہ جو تاشکنت ڈیکلیریشن ہوا ہے تاشکنت ڈیکلیریشن کے ذریعے آمن مہاہدہ ہو گیا لیکن تاشکنت ڈیکلیریشن کو پاکستانی عوام اور باقی پولیٹیشن نے کوئی خاص پسند نہیں کیا تھا اس کے بعد ایوب خان کے دور میں کچھ ڈیویلپمنٹ بھی ہوئی تھی اور کافی زیادہ ترقیاتی کام بھی بارال ان کے دور میں ہوئے تھے عوام بے شکل کو ناپسند کر رہی تھی ان کے کچھ ایکٹس کی وجہ سے لیکن آپ کو یہ بتا دوں کہ جتنے بھی پاکستان جندہ جو ڈیم ہیں نا سارے کے سارے ایوب خان کے دور میں ہی بنے تھے یہ ریال بات بتا رہا ہوں جی آپ جا کر پڑھ لیجئے گا بے شک آمرانہ دور کہا جاتا ہے لیکن سارے کے سارے جو پروجیکٹس ہیں نا ڈیم بغیر آپ کے وہ سارے ہی نہیں کی دور میں بنے سب سے پہلے ہم ان کی ایکانومک ڈیویلپمنٹ دیکھ لیتے ہیں تو ایکانومک ڈیویلپمنٹ کی اگر بات کی جائے پاکستان کی جو ایکانومک ڈیویلپمنٹ تھی انوالی وہ سیون پرسنٹ جناب انپروو کر رہی تھی ایوب خان کی دور میں سیون پرسنٹ اتنی زبردست طریقے سے ایکانومک ڈیویلپمنٹ ہو رہی تھی یعنی جی ڈی پی ریڈ بڑا زبردست طریقے سے انکریز کر رہا تھا اور اگر ایگری کلچر کی بات کر لیں تو ایگری کلچر میں بھی آپ نے کافی زیادہ نئی نئی چیزیں متعریف کرائی تھی کیمیای خادوں کا استعمال آپ نے بڑھوا دیا تھا کہ جناب کیمیکل خادیں بڑھاؤ زراعت کے شعبے میں آپ نے ٹریکٹر ہارویسٹر تھریشر وغیرہ کو متعریف کرائے اس سے پہلے لوگ نے پرانے طریقے استعمال کرتے تھے آپ پاشی کے نظام میں بہترین نظام آپ نے متعریف کروایا ڈیم بنوائے بہراج بنوائے ٹیو ویل بھی لگوائے تاکہ کاشتکارے کے لئے پانی میں اثر آسکے تو ایوب خان نے جو ہے زراعی سیکٹر کے لئے بڑا زبردست کام کیا تھا اور اس کے علاوہ آپ نے بیرونی ممالک سے بیج منگوائے تھے اور یہ جو بیج تھے یہ بڑے زبردست تھے اس کے ذریعے یہ بیج آپ نے فری آف کاسٹ کسانوں میں تقسیم کروائے تھے یا بلکل کم قیمت پر جو ہے ان کو بیچ جاتا اس کے بعد اگر ہم انڈسٹریل سیکٹر کی بات کر لیں انڈسٹریل سیکٹر کے اندر بھی جناب آپ نے جو ہے نا نئی پالیسی کا اعلان کیا تھا مارشاللہ لگانے کے بعد اور نئی سنتوں کا قیام عمل میں لائے گیا تاکہ عوام کو روزگار ملک سکے اور اگر ہم بات کریں انڈسٹریل سیکٹر کی تو آپ نے جناب ٹیکنیکل ٹریننگ کے ادارے بنے تاکہ لوگوں کو ٹیکنیکل ٹریننگ ملے اور وہ بہترین طریقے سے ملک کی خدمت کر سکیں اور اس کے لئے نائنٹین فیفٹین نائن کے اگر ہم بات کریں تو انویسٹمنٹ پروموشن بیورو آپ نے بنایا انویسٹمنٹ پروموشن بیورو تاکہ سرمایہ کاری کو ترغیب دی جا سکے آئی پی بی یہ پیپرز میں پہلے پوچھا جا چکا ہے انویسٹمنٹ 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 پروموشن بیورو تھا یہ کب بنایا گیا آئی پی پی انویسٹمنٹ پروموشن بیورو کب بنایا تھا یہ آپ نے انیس سو انسٹھ میں اس کے ذریعے سرمایہ داروں کو ترغیب دی گئی کہ وہ سرمایہ داری کریں اور پھر ان کو ظاہرے پروفٹ دیا جاتا تھا اس کا سائنسی تحریک کے لئے آپ نے کونسل آف سائنٹیفک انڈ انڈسٹریل ریسرچ پی سی ایس آئی آر پی سی ایس آئی آر یہ بھی ایوب خان کے دور میں ہی بنایا گیا تھا پی سی ایس آئی آر بڑا مشہور ادارہ ہے پی سی ایس آئی آر یہ بھی ایوب خان نے ہی بنایا تھا اور اس کا مقصد کیا تھا کہ پاکستان کو سائنسی تحقیق میں آگے لے کر جایا جا سکے ٹھیک ہے جی پی سی ایس آئی آر پاکستان کونسل آف سائنٹیفک انڈسٹریل ریسرچ ٹھیک ہے اس کے علاوہ انڈسٹریل ڈیویلپمنٹ کے لیے آپ نے ایک بینک بھی بنایا تھا تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یار انڈسٹریل سیکٹر کے لیے آپ نے کافی زیادہ کام کی ہے جن کے اندر آئی پی بی کا قیام ہے پی سی ایس آئی آر کا قیام ہے اور اس کے علاوہ سرمایہ داروں کو انویسٹمنٹ کے لیے ان کو جناب اکسانا یا بھڑکانا یا ان کے جذبات کو بڑھانا کہ جی کرو تم انویسٹمنٹ ٹیکنیکل ٹریننگ کا انجزام کرنا یہ سارے کے سارے بڑے ایمپورٹنٹ ان کے پوائنٹس کے ترقی میں اس کے علاوہ ایڈوکیشنل سیکٹر کے اگر بات کر لیں ایڈوکیشنل اور سوشل سیکٹر میں بھی آپ کی کافی زیادہ اصلاحات ہیں مختلف صوبوں میں ٹیکس بک بورڈز کا قیام یہ جو پنجاب ٹیکس بک بورڈ ہے جیسے پنجاب ٹیکس بک بورڈ ہے سندھ ٹیکس بک بورڈ ہے یہ سارے کے سارے جو ٹیکس بک بورڈ ہیں یا یوک خان کے دور میں ہی بنائے گئے تھے نیا نساب صوبوں کے اندر لائے گیا سکولوں کے اندر مختلف کالیجز اور یونیورسٹیز کا قیام آپ کے دور میں کیا گیا اس کے علاوہ فیملی پلاننگ کا پروگرام آپ کے دور میں لائے گیا اب فیملی پلاننگ کا جو پروگرام تھا وہ سوشل ورک سے بھی مطالب تھا مطلب پنجاب ٹیکس بک بورڈ بنائے نیا تعلیمین حساب لے کر آئے اور جناب نئے کالیجز اور یونیورسٹیہ بنوائیں نئی کتابیں چھپوائیں فیملی پلاننگ لے کر آئے تو یہ آپ کا جناب ایڈیوکیشن کے لیے کام تھا اس کے علاوہ صدرہ یوک خان کے دور میں دو جناب فائیویئر ڈیویلپنٹ پرورگرام بھی آئے تھا آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ پاکستان کا جو پہلا فائیویئر پروگرام تھا دیویورپنٹ انیس سو پچھپن سے انیس سو ساٹھ تک انیس سو پچھپن سے انیس سو ساٹھ انیس سو پچھپن سے انیس ساٹھ اور دوسرا تھا انیس سو ساٹھ سے لے کر انیس سو پنجست یہ ایوک خان کے دور میں ہے مطلب دوسرا اور تیسرا جو پانچ سالہ ترقیاتہ پروگرام ہے وہ ایوب خان کے دور میں آئے ہیں ٹھیک نہیں یہاں پر ہم نے منشن بھی کر دیا ہے کہ سیکنڈ فائیویر دیولمنٹ پروگرام انیس سو سانٹھ سے پینسٹھ یہ ایوب خان کے دور میں ہے اور تیسرا فائیویر دیولمنٹ پروگرام پینسٹھ سے ستر یہ بھی ایوب خان کے دور میں ہی آئے ہیں اب یہ جو پانچ سالہ پروگرام ہے نا ایوب خان کے دور میں یہ بڑے زبردت تھے ٹھیک ہے اب یہ جو پانچ سالہ پروگرام ہیں ان میں کافی زیادہ پاکستان کو فوائد ہوئے قومی آمدنی بڑی ہے ملکی چھوٹی سنتیں لگائی گئی چھوٹی سنتوں کی پیداوار بڑھائی گئی اور جناب ان کے ذریعے پاکستان کی جو عوصت ذریعی پیداوار تھی وہ بھی بڑی برامدات میں اضافہ ہوا پاکستان کا ٹھیک ہے برامدات میں نہیں برامدات میں مطلب جتنے بھی جو مقررہ حدوث تھے نا وہ پاکستان نے بڑی کامیابی سے حاصل کیے تھے تو ایوب خان کا دور اگر اکانومی کے حساب سے دیکھا جائے تو بڑا سنہری دور تھا اور اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا پھر اس کے بعد اگر تیسرے جو فائیوٹیئر ڈیولپمنٹ پروگرام 1965 سے ستر اس کے اگر ہم بات کریں تو ان کے لیے نا پاکستان نے جو ہے اس کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ جو پوائنٹ تھا نا وہ یہ تھا کہ یہ جو ہے نا ابتدائی دو سال تھے نا 1965 سے ستر اس میں پاکستان کو خوشک سالی کا سامنا کرنا پڑا تھا فصلیں بھونی طرح متاثر ہوئی تھی اور آپ کو پتہ ہے کہ 1965 کی جنگ بھی سر پر تھی 1965 کی جنگ ہوئی ہے دفاعی اخراجات اس میں بڑھ گئے 1965 کی جنگ ہے فصلوں کا تباہ ہو جانا ہے ذرہی ترقی کا متاثر ہو جانا ہے لیکن اس کے باوجود بھی اس دور میں بھی ایوب خان کی دور میں کافی زیادہ ترقی ہوئی ہے اور ایوب خان نے بڑے اچھے طریقے سے ان معاملات کو سنبھالا تھا لیکن بارال جو بھی ہے 1965 کی جنگ ہوئی ہے 1965 میں جو الیکشنز تھے نا اس نے ایوب خان کی جو جناب ریپیٹیشن اس کو بڑا برباد کیا اور ملک کی عوام نے احتجاج شروع کر دیئے تھے عوام کے اندر نفرت پیدا ہو چکی تھے ایوب خان کے لیے تاشکند کا جو ایگریمنٹ آپ نے کیا تھا لال بادر شاستری کے ساتھ ایوب خان نے وہ بھی عوام نے پسند نہیں کیا تھا جو جنگ بندی کا معاہدہ ہوا تھا جس کے نتیج میں ایوب خان بڑے دل پر داشتہ ہو گئے پارال اس کے بعد ایوب خان نے پچیس مارچ انیس سو انتر کو اپنے عہدے سے استیفہ دے دیا اور آپ یہیہ خان کے حوالے ملک کر کے چلے گئے یہیہ خان کے حوالے تو یہیہ خان اس کے بعد پاکستان کے تیزرے تھرڈ پریزیڈنٹ بنے پہلا کون تھا جی سکندر ملزہ دوسرا ایوب خان اور یہیہ خان تیسرے صدر پاکستان بنے اور یہ جو پچیس مارچ انیس سو انتر ہے اسی تاریخ کو یہیہ خان نے ملک میں مارش اللہ نافذ کر دیا پھر جناب آگے ہماری اب سٹوری چلے گی کہ یہیہ خان نے پھر مارش اللہ جب نافذ کر دیا پچیس مارچ انیس سو انتر کو ملک کے حالات دیکھ کر ملک کے جو کشیدہ حالات ہو چکے تھے ان کو دیکھ کر اس کے بعد کیا ہوا انہوں نے کیا انیس سو ستر کی انتخابات کیس طرح ہوئے باقی جو ساری ڈیٹیل آگیا ہے وہ پھر انشاءاللہ آپ کو نیکسٹ لیکچر میں پڑھا جائے گا تو یار میں کوشش کر رہا ہوں یقین کریں بڑی محنت لگتی ہے لیکچر کو پی ڈی ایف بنانے میں اور کوشش میں یہ بھی کرتا ہوں کہ کوئی مستیک نہ ہو آثنٹیسٹی برکر آ رہے تو آپ لوگ کوپریٹ کریں یار کم از کم کمنٹ سیکشن میں بتا دیا کریں کہ آپ کو لیکچر پسند آیا ہے یا نہیں اور وہاں پر پرسنلی آ کر بھی مجھے بتائیں تاکہ میری بھی کچھ حوصلہ افضائی ہو اور نیو سٹوڈنٹس کو بھی ہم جو ہے اس چیز کے لئے قائل کرسکیں آپ کے تعاون کی ضرورت ہے اس سے ہمارا حوصلہ بڑھتا ہے اور یقین کریں جس ترتیب سے میں آپ کو چیزیں کروا رہا ہوں اس ترتیب سے انشاءاللہ کوئی بھی آپ کو نہیں کروائے گا جتنی کم اماؤنٹ میں میری کوشش ہے کہ آپ کو سارا کچھ کروائے جائے ایک ایک چیز کروائے جائے اور اس کی موٹی موٹی جتنے بھی باتیں جو آپ سے انٹرویوز میں پوچھی جا سکتے ہیں وہ میں آپ کو سارا کچھ کروا رہا ہوں ٹھیک ہے جی تو سٹے بلیس اللہ حافظ